اللہ حول ولا قوت الا باللہ السمع العلیم اعوذ باللہ من الشہتوان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمہ السلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا حبیب اللہ العالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی الطیبین الطاہرین ولانت اللہ علی آدائیم اجمعین و غاسب حقوقہم و منکر فضائلہم ملن آن علا قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقال امیر المومنین علیہ السلام اسلام کے نام پہ لباس اسلامی نہیں پہننا چاہتا جو انسان اپنی فیملی کو صحیح نہ کر پائے وہ ہر جگہ پہ چوراہوں پہ بیٹھ کر کے قوم کا رونا رونے کے لئے تیار ہے اور کہتا ہے کہ سستانی کیا ہے خامنہ ہی کیا ہے آج تو پوری دنیا کو سمجھا دیا کہ ہم صرف تھیوری پہ عمل نہیں کرتے بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا خامنہ ہی نے اس لئے کہ یہ اجتہاد یہ مشتہد اس کے لئے شرط یہ ہے کہ یہاں پر خواہشات نفس نہ پائی جا رہی ہیں اگر خواہشات نفس کا غلبہ ہو جائے تو مشتہد مشتہد نہیں رہتا مشتہد بننے کے لئے یہ ہے کہ مخالفاً ان الہوا کہ جو خواہشات کا مخالف ہو اور امام خمینی نے کیا کتاب لکھی دی جہاد اکبر کس کو جہاد اکبر کہا تھا کہ دنیا سے لڑنا آسان ہے لیکن اپنے نفس سے لڑنا سب سے بڑا مشکل کام ہے امام خمینی نے بتایا تھا کہ جب انسان اپنے نفس سے لڑ لیا کرتا ہے تو صرف مولا کائنات نے فرمایا من عرف نفس فقد عرف عرب جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور جب انسان اپنے رب کو پہچان لیا کرتا ہے اور معرفت کے زینے تیہ کرتا ہوا بلندی کی طرح بڑھتا ہے تو پھر اس کے سامنے موت کا کوئی خوف نہیں ہوا کرتا آپ نے دیکھا کبھی چہرے کو پر کوئی مایوسی ہزاروں ویڈیو دیکھی ہوں گی آپ نے کوئی چہرے کو پر شکن دیکھی دائش کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اٹیک کیے جا رہے ہیں شہادت سے پہلے کی جتنی ویڈیوز ہیں لیکن لبوں کو پر مسکراہٹ ہے اور آخری وقت میں جب آپ گئے ہیں ابھی 29 دسمبر کی بات ہو رہی ہے 29 دسمبر کو تو جب خامنہی صاحب نے رخصت کیا ہے تو مبارک بات دیئے اور مبارک بات دیکھ کر کے کہا ہے کہ تم مالک اشتر ہو اس زمانے کے اور تمہارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ شہادت تمہارے چاروں طرف تواف کر رہی ہے نہیں آیا یاد کوئی منظر یاد نہیں آیا ان الوفا تو عام الصدق وفا ہمیشہ صداقت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے ایک منظر وہ بھی ہے کہ جب مسلمان رسول کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور ایک ذات ایسی ہے کہ جو رسول کے قریب آ کر رسول کا تواف کر رہی ہے اور حفاظت رسالت انجام دے رہی ہے لوگ چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے صرف ایک ذات رہ گئی تھی کہ جو رسالت کی حفاظت کر رہی تھی نحج البلاغہ کے اندر امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا ارشاد فرماتے ہوں اس منظر کو کہ دیکھو جب وہ جنگ کا ماحول گرم تھا جہاں پر انسان اپنی جان کو بچا رہا تھا اسی اصنا میں ایک آواز آئی ماتہ محمد محمد قتل کر دئیے گئے جو ساتھی تھے انہوں نے ساتھ چھوڑا تلوارے لی اور راہ فرار اختیار کیا لیکن اسی اصنا کے اندر امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں جب یہ آواز میرے کان میں آئی تو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم پڑھا اس لیے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ حق کو ہمیشہ کمزور کیا کرتا ہے شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کو کمزور کیا کرتا ہے یہ صرف جنگ عہد کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ آج کی بھی بات ہے اگر کوئی سوشل میڈیا پر ایران کے خلاف جا کر کے لکھے یا بہت سے اپنے ایسے عقل سے پیدل لوگ بھی پائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب این آر سی کے خلاف تو آپ لوگ ان لکھا نہیں ایران سے کیا ملتا ہے آپ کو کہ ایران کے فیور میں لکھ رہے ہیں دیکھئے دونوں کی نویتیں الگ الگ ہیں جہاں پر ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف ہیں کربلا کا پیغام یہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے لڑانے لگیں اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں سے شیطانی آوازیں ہیں جو ایک مشن کو کمزور کرنے کے لئے آگے بڑھ رہی ہیں اگر کہیں پر بھی یہ مشن کی آوازیں اٹھیں تو ان کے گلوں کو گھوٹ دیا جائے اگر آپ کی فرینڈ لسٹ کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو ایران کے خلاف حق کے خلاف آگے بڑھ رہے ہوں اس لیے کہ سوشل میڈیا سب سے بڑی پاور ہے آپ پچاس لوگ سن رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو پچاس لاکھ سن سکتے ہیں سن دوہزار سولہ میں اسی خامنے ہی نرشاد فرمایا تھا انہی خامنے ہی صاحب نے انہوں نے دوہزار سولہ میں کہا تھا کہ اگر آج مجھ سے کہا جائے کہ تم کیا کام کروگے تو میں ان سے کہوں گا کہ میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دین کی خدمت انجام دوں گا اس کا مطلب سب سے پاور فل چیز سوشل میڈیا ہے اور یقین نہ ہے تو آپ دیکھ لیجئے جب پہلے دن نیوز آئی تھی اے بی پی نے سلیمانی کو کیا کہا تھا کہ ایک آتک وادی مارا گیا لیکن پھر کچھ ہی دن گزرے ہندوستان کے اور دنیا کے مسلمانوں نے بائیکارٹ اے بی پی نیوز چلایا پھر جو پرسولات میں نیوز آئی پھر کہا کہ اسی امریکی آتک وادی مارے گئے یہ ہوتی ہے انسان کی آواز اپنی آواز کو کہیں پہ دبنے نہ دیجئے اپنی آوازوں کو ہمیشہ ہر جگہ پہ بلند کیجئے اسی لئے تو رسول نے فرمایا تھا کوئی بھی مجلس ہو مجلس کا مطلب یہ مجلس ہے نہیں کوئی بھی مجلس ہو وہاں پر علی کا ذکر زینت بننا چاہیے زینو مجلسو کم بے ذکر علی ابن عبی طالب ہر مجلس میں ہر جگہ پر علی کے ذکر سے زینت بخشو اس ہنگام میں امیر کائنات صرف رسول کے قریب کھڑے ہوئے ہیں دشمن چاہتا ہے کہ راہ فرار اختیار کر جائیں لیکن وہ نہیں جانتا جو حیدر کرار ہوتا ہے وہ جائے تو کیسے جائے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں ایک مرتبہ رسول نے فرمایا یا علی سب چھوڑ کر کے چلے گئے تم کیوں نہ گئے ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا فاصلہ ہے خود یہ جملہ پوری تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے جو فرار کرنے والے ہیں وہ کس کیٹیگری میں ہیں اور جو چند لوگ رہ گئے تو انگلیوں پہ گننے والے ان کے بارے میں یہ جملہ کیا کہنا چاہتا ہے جب رسول نے پوچھا یا علی سب لوگ چلے گئے تھے تم کیوں نہ گئے تو علی نے مسکرا کر کے کہا جس کا دل چاہے نیج البلاغہ میں موجود ہے جا کر کے پڑھ لے آکفر و بادل ایمان یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد مازالہ کفر اختیار کر لیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کررار ہوگا وہ صاحب ایمان ہوگا اور جو فرار ہوگا وہ غیر صاحب ایمان ہوگا آکفر و بادل ایمان یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا پھر ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا یا علی فَإِنَّ الشَّحَادَتَ مِنْ وَرَائِكَ شہادت تمہارے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے لوگ ہیں کہ جو شہادت کو چھتے ہیں اور شہادت ہے کہ علی کا اتبا کر رہی ہے حضرت علی نے کائنات کو بتایا کہ وفا کیا ہوتی ہے اور صداقت کیا ہوتی ہے تو آج پوری دنیا کے اندر جو نظام چل لہا ہے آج پوری دنیا جس باہوں میں بہہ رہی ہے اس کے خلاف ایک آواز بلند ہوئی جس نے بتا دیا صرف آواز بلند نہیں کی حملے تو ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سے حملے ہوتے ہیں لیکن حملہ کرانے والا خود لیڈر بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ جب وقت ہوگا تو وقت موین کیا جائے گا اور صرف موین وقت نہیں ہوتا جواب دینے کے لیے بلکہ جب جواب دیا جاتا ہے تو یہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا مہینہ چل لہا ہے مناسبت کیا ہے دنیا نے آج تک ظلفقارِ حیدری دیکھی ہے ضربتِ فاطمہ کو سمجھی ہی نہیں جس دن دنیا کی سمجھ میں ضربتِ فاطمہ آگئی اس دن یہ شیعت سے اتنا دور چلی جائے گی کہ سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ جنابِ فاطمہ سب سے پہلی محافظہِ ولایت ہیں سب سے پہلی اور سب سے پہلا شہید جو ولایت کے لیے ہوا وہ جنابِ محسن ہیں سب سے پہلے شہیدِ ولایت جنابِ محسن اور سب سے پہلی محافظہِ ولایت جنابِ فاطمہ ظاہرہ صلوات اللہ علیہ صلوات پر دے محمد و آل محمد پر تو آج پوری دنیا کے اندر یہ نظام باقی ہے چل لہا ہے چلتا رہے گا لیکن اسی حسنہ میں ہم لوگوں کے اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہماری پولیسیز کیا ہیں کیا صرف ہم لوگ بیٹھ کر کے تعریفیں کر سکتے ہیں بہت اچھا کیا ایران نے بہت اچھا حملہ کیا حملے ایسے نہیں ہوتے ہم لوگ کے لیے تیاریے کی جاتی ہیں جس انسان نے چالیس سال آرمی کو دیئے تھے اور اس سے پہلے مدرسے کو دیئے تھے یہ ساری تیاریے جب وجود پاتی ہے تو خامنائی کہلاتی ہے صرف ایک مشتہد نہیں ہے خامنائی صاحب آیت اللہ خامنائی صرف ایک مجتہد نہیں ہے نہیں بلکہ لیڈرشپ کا پورا تجربہ آرمی کا پورا تجربہ اس آدمی کے پاس ہے اور آپ دیکھیں جو بھی زبان سے بولتا ہے سچ بولتا ہے جو بھی زبان سے بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے دوسری چیز کیا ہے پولیسی کوئی ایسی نہیں ہوتی اس شخص کی جو کسی انسان کے مخالف ہو ورنہ ان کے بائے ہاتھ کا کھیل تھا کبھی کا وہ وہ اسلحہ بناتے کہ جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں زندگی ابرباد ہو سکتی تھی لیکن فتوہ کیا دیا کہ ہم وہ اسلحہ تیار اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اس سے لاکھوں بے گناہ مارے جا سکتے ہیں یہ علی کے پروردہ ہیں ابن زہرہ ابن حیدر ہیں جب امیر کائنات کے پاس آکر کہ کہا یا علی حکومت چھین کیوں نہیں لیتے مولا حکومت چھین دیجئے مولا نے کہا کہ تجھے پتا ہے کیا وقت ہے کہا مولا کچھ لوگ ہی تو قتل ہوں گے مولا نے اشارہ کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی دیوار کے اوپر چلے جا رہی ہے چاول کا چھلکا دیکھا ہے چاول کا چھلکا کتنا ہوتا ہے چھوٹا سا اس کو اپنے موں میں دوائے ہوئے چلی جا رہی ہے امیر کائنات نے مسکرا کر کے کہا اسے دیکھ رہے ہو یہ جو ایک چھوٹی اپنے دہن کے اندر چاول کا چھلکا لیے ہوئے ہے اگر تم کہو کہ پوری دنیا کی حکومت علی کو دی جائے اور اس کے موں سے یہ چاول کا چھل چھلکا چھین لیا جائے تو علی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے موں سے چاول کا چھلکا چھن لیا جائے یہاں حکومتیں صرف طاقت کے لیے حاصل نہیں کی جاتی یہاں حکومتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم اور زیادتی نہیں یہاں پر حکومت امر پسندی کے لیے ہوتی ہے یہاں حکومت شکون کے لیے ہوتی ہے یہاں پر سیاست سیاست مدن ہوتی ہے یعنی جہاں پر ڈبلپمنٹ ہو رہا ہو وکاس ہو رہا ہو یہاں سیاست سیاست علوی ہوتی ہے جب امام جعفر صادق علیہ السلام تو وہ سلام سے پوچھا ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد آل محمد پر جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کہ حاکم شام پہ بھی تو سیاست تھی مولا نے فرمایا کہ نہیں تلکن نکرا وہ سیاست نہیں تھی وہ فریب تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر فریب اور دھوکہ ہو وہ سیاست نہیں ہو سکتی اور سیاست کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی زندگیوں کو بچائے نہ کہ انسانی زندگی کو ختم کرے ہر جگہ پر یہی پالیسی لاغو ہوتی ہے اور اسی پالیسی کو ہمیں سمجھنا ہوگا بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مدارس رو رہے ہیں اور اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ اصل میں پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مجلسوں میں دوسروں کا ذکر زادے کرتے ہیں اپنا ذکر کم کرتے ہیں اور دوسروں کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کوئی سننے والا نہیں پوچھنے والا نہیں کہ آپ کیا پڑھ کے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نہیں ہے نا بات تو تب ہو کہ جب آپ کا مخالف آپ کے مجلس میں بیٹھے آپ پڑھیں وہ اعتراض کریں آپ جواب دیں یہ میار کیوں ختم کیا گیا یہ ایک پالیسی تھی تاکہ جاہل لوگ جیسے جولہ چھاپ ڈاکٹر دکانے کھولتے ہیں نا ایسی ہر طرح کا آدمی اس ممبر پہ آ سکے اگر کوئی اس ممبر کے لائق نہیں ہے تو جانے نہ دیجئے اور اگر کوئی اس لائق ہے کہ ممبر پہ چلا جائے اور وہاں سے کوئی بات کرے تو اس کو فالو کیجئے یہ جو آپ کی مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے طالب علم نماز پڑھاتے ہیں یہ بھی خود ایک لیڈرشپ ہے یا تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھئے بائیکارٹ کر دیجئے ہم نماز نہیں نہیں پڑھیں گے ان کے پیچھے اور اگر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم کم سے کم ان کی جو دینی باتیں آپ کو بتائے جا رہی ہیں ان کے اندر انہیں مان یہ تسلیم کیجئے ایران آج کوئی یہاں پر ہونے لگتی ہے کنٹینیو چالیس سال سے پوری دنیا سے مخالفت مول لیے ہوئے ہے ایران آپ کو یاد ہے وہ دور جو شہب عبی طالب کا دور تھا یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا یہاں تک شہب عبی طالب کے اندر رسول بھوکے رہے ابو طالب نے اپنی لال کو کھانا نہیں دیا رسول خدا کے پیٹ کو بھرا اور رات یہ کیا کرتے تھے حضرت ابو طالب ایک رات طالب کو لٹایا رسول کو ہٹا دیا پھر جہاں رسول سوئے مہا پہلی کو لٹایا پھر رسول کا بستر بدل دیا پھر جہاں پہ رسول سوئے مہا پہ عقیل کو لٹا دیا ہر روز ایک بیٹے کو تبدیل کرتے تھے ابو طالب ابو طالب ایسے ہی محافظہ اسلام نہیں ہیں بلکہ اپنے لال کی قربانیاں پیش کرنے کے لئے تیار تھے جب تک قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا سیکریفائز نہیں ہوگا تب تک انسان کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا ہم لوگ چاہتے یہ ہے کہ جب ہم سے کہا جاتا ہے قربانی دو قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے انڈیا میں کہا جا رہا ہے گلہ کٹا دو نہیں قربانی کا مطلب ہے وقت کی قربانی قربانی کا مطلب ہے آپ کے پیسے کی قربانی کتنے لوگ خمسو زکات نکال لئے ہیں جب تک ارننگ نہیں ہوگی خمسو زکات کے ذریعے سے تو یہ مدرسے کیسے چلیں گے کوئی پوچھتا ہے کہ مدرسے میں شام میں کھانا بنا کے نہیں بنا مدرسوں کے حالات کیا ہیں کبھی نہیں پوچھا جاتا کیوں یہ ہمیں معلوم ہنا چاہیے چاہے سستانی ہو چاہے خام نہیں یہ مدرسوں کے پروڈکٹ ہیں کسی یونورسٹی کے پڑے بھی نہیں ہیں اور ایک بات اور یہ بھی سمجھ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ مداریس آتقوات پھیلاتے ہیں پوری دنیا کے اندر جن لوگوں نے آتقوات پھیلاتایا اور جتنے بھی مزائل بنے وہ سب یونورسٹیز اور کالج کی دین ہیں مداریس کا یوکدان ہمیشہ یہ رہا آگے بڑھ کر کہ انسانیت کو بچایا پوری دنیا میں ایک مدرسہ بتائیے لے کر کے آئیے اور یہ تو ہمیں پسند لوگ ہیں ان کے بارے میں تو سوچا نہیں جا سکتا ہمیشہ دین کی حفاظت انسانیت کی حفاظت اور اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لئے قوم آگے بڑھی اگر یقین نہ آئے تو آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے ہندوستان کی تاریخ میں کارگل کے اندر شیانِ حیدرِ کررار تھے جب ہندوستانی فوجہ ہٹ رہی تھی انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی لگائی کہ نہیں لگائی یہ قوم غدہ نہیں ہے وفادہ رہے اسی لئے تو حضرت علی نے کہا تھا ان الوفا تو عام الصدق وفا ہمیشہ صداقت کے ساتھ ساتھ رہا کرتی ہے اگر عبد المطلب صداقت ہوں گے تو ابو طالب وفا بن جائیں گے اگر ابو طالب صداقت بنیں گے تو رسولِ خدا وفا بن جائیں گے اگر رسولِ خدا صداقت بنیں گے تو علی مرتضان وفا بن جائیں گے اگر علی مرتضان صداقت بنیں گے تو حسن مجتبہ وفا بن جائیں گے اگر حسن مجتبہ صداقت بنیں گے تو حسین مظلوم کربلا وفا بن جائیں گے یہ دونوں ایک وقت میں صداقت بھی ہوتے ہیں یہ دونوں ایک وقت میں وفا بھی ہوتے ہیں جب دونوں صداقتیں اپنی وفاؤں کو جمع کر کے ام البنین کی آغوش میں دیتے ہیں پھر یہ وفا وفا نہیں رہتی اب پاس با وفا بن جاتی ہے سلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر پھر یہ وفا وفا نہیں رہتی بلکہ اب پاس با وفا بن جایا کرتی ہے اور آپ یقین جانئے وفا اور صداقت کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوسکتی شجاہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جذوات میں آ کر کے بپڑ جائے بلکہ شجاہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا کا مطی ہو مطی امر مولا امر مولا کا اتحاد گزار ہو جو مولا نے کہہ دیا پھر وہاں ذہن استعمال نہیں ہوگا مولا نے کہہ دیا یہ ادھر جانا ہے تو جانا ہے پھر چونچے رہاں یہ سب بے مانا ہو جایا کرتی ہیں چیزیں کربلا ہمارے لئے آئینہ ہے اس لیے کہ جو مولا کہتے ہیں بس وہ آخری ہے اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اگر ہوتے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ مولا نو محرم کو لڑیجئے کیا فائدہ دسکو تو لڑائے ہونی ہے یہ دسکو کہتے ہیں کہ بہتر کی تعداد ہے کیا ضرورت ہے آج لڑنے کی نہیں کربلا کے اندر حسین کے ساتھی پتا ہے کیسے ہیں کربلا میں حسین کے جیسے ساتھی ہیں کائنات میں ایسے ساتھی کسی کو نہیں ملے نہ ایسے ساتھی رسول کو ملے نہ ایسے ساتھی حضرت علی کو ملے نہ ایسے ساتھی امام حسن کو ملے اس لیے کہ رسول کو ساتھی ملے تو کیسے ملے کہ نماز جنازہ کے اندر تعداد دیکھ لیجئے اور حضرت علی کے ساتھیوں کو دیکھنا ہو تو جنگ سفین دیکھ لیجئے جنگ سفین میں لاکھوں کا لشکر ہے یہ ساڑھے نو مہینے سے بازہ تاریخ ساڑھے گیارہ مہینے تک جنگ چلی حضرت علیہ السلام سے ان میں لاکھوں کا لشکر وہ تھا کہ جو حضرت علیہ کے ساتھ تھا لیکن ساتھ ہونا اور ہے بامعرفت بن کر کے اطاعت مولا کرنا اور ہے لاکھوں کا لشکر ہے حضرت علیہ کے ساتھ لیکن جیسے ہی دھوکہ دیا گیا کہا قرآن نیزے پہ آ گیا صلاح ہونی چاہیے امیر کائنات نے کہا دھوکہ مت کھاؤ یہ قرآن نہیں ہے کیا تم نے رسول کی حدیث کو نہیں سنا القرآن و مال علی و الالی و مال قرآن قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ لوگوں نے نہ سمجھا بعد میں ہوا یہ کہ جو لاکھوں لشکر تھا علی کے ساتھ ان میں سے بہت سو کے بھائی بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے لیکن چونکہ بامارفت نہیں تھے سامنے جزدان دیکھ کر کے دھوکہ کھا گئے تلوارے لے کر علی کے قریبہ کھڑے ہوئے یا علی مالک اشتر کو واپس بلا لیجے اگر آپ نے واپس نہ بلایا تو یہ تلوارے ہوں گی آپ کا گلہ ہوگا جو ابھی تک نو مہینے سے دس مہینے سے حضرت علی کے ہمرکاب تھا علی کی طرف سے جنگ کر رہا تھا ایک دھوکے نے اس کو ایسے بدل دیا کہ وہ اپنی تلوار کو لیے ہوئے حضرت علی کے پاس کھڑا ہوا ہے یا علی مالک اشتر کو واپس بلا لیجے یہ سمجھنے والی بات ہے کہیں پہ دھوکہ نہ کھا جائیے گا کہ ابھی تو قاسم سلمانی کی شہادت کا اثر ہے سب لوگ متحد ہیں ساتھ کھڑے ہیں کل پھر یہ جذبات کا اثر دیرے دیرے کم ہونے لگے اپنے اندر ہمیں عرفان کی طاقت لانی ہوگی اور ایمان کے جذبے کو گرم کرنا ہوگا اور جب معرفت کے ذینے تیہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ کبھی کبھی حق کی باتوں کے ذریعے بھی انسان کو دھوکہ دیا جاتا ہے آپ نے نیجل بلاغہ نہیں پڑھی نیجل بلاغہ میں فرمایا مولا کائنات نے کہ کلمہ تو حقن ویرادو بہی الباطل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کلمہ حق تو ہوتا ہے لیکن مراد باطل ہوتی ہے بنی عباس بنی امیہ کا دور یاد نہیں کہتے ہیں کہ خون حسین کا بدلہ لیں گے لیکن مقصد ہے حکومت کا حاصل کرنا ہو سکتا ہے کوئی اور آگے بڑھ کر کے آگے آواز دے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں تو کبھی کبھی کلمہ حق ہوتا ہے لیکن مراد باطل ہوتی ہے اپنی صفوں کے اندر کوئی انتشار پیدا نہ کر پائے کسی چیز سے انسان دھوکہ نہ کھا پائے آپ نے نہیں دیکھا کہ جب مختار آخری دور کے اندر سات ہزار کا لشکر ہے مختار نے جب آخری تقریر کی ہے نا آخری تقریر لباس شہادت پہننے کے بعد فرمایا جیسے ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طریقے سے حق اور باطل کے بھی پہلو ہیں کبھی کبھی جدھر سے تمہیں چیز دکھائی دیتی ہے وہ ہوتی نہیں جو تمہیں سمجھائی جاتی ہے وہ ہوتی نہیں بلکہ اس کے برخلاف ہوتی ہے اور دیکھو مجھے معلوم ہے صرف سات لوگ میرے ساتھ آو گے اور یہ جو سات ہزار ہیں تم سوچ رہے ہو کہ حکومت تمہارے ساتھ ریایت بڑھتے گی ایسا نہیں ہوگا تم سات ہزار کے سر تم سے جدا کر دیا جائیں گے جس طریقے سے بھیڑ اور بکریوں کو کٹا جاتا ہے اور وہی ہوا تو آپ سوچئے کہ جب مختار جیسا انسان جو خادم آل محمد ہو اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ رد نہیں ہوتی تو اب اگر کوئی بات علی نے نہجل بناغا میں کہی ہو پڑھئے خدبہ نمبر 153 153 نمبر خدبہ کونسی چیز ایسی ہے کہ جو نہجے بلاغا میں نہیں نہجل بلاغا کو تو قرآن کا بھائی کہا جاتا ہے پڑھئے تو صحیح صرف زبانوں سے یاد نہ کیجئے کہ ہم اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں لی کے ماننے والے ہیں نہجل بلاغا بہت اچھی کتاب ہے ارے بھائی کتاب تو بہت اچھی ہے دوائی تب ہی فائدہ کرتی ہے کہ جب انسان کھاتا ہے یہ نہ کہیے کہ مریض تو ہے دوائی بھی اچھی ہے ڈاکٹر بھی اچھا ہے لیکن کھائیں گے نہیں تو پھر شفا بھی نہیں ملے گی شفا تب ہی ملتی ہے کہ جب اچھا ڈاکٹر صحیح دوائی دے اور وہ دوائی کھائی بھی جائے دنیا نے یہ تو بھال لیا کہ نہجل بلاغا اور قرآن ایسی کتابیں ہیں کہ ان کا ثانی نہیں اور یہ بھی مان لیا کہ یہ ذات مقدسہ معصوم ذاتیں ہیں ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن بس اب وقت آ گیا ہے اس بات کا کہ ان کو صرف مانا نہ جائے بلکہ ان کی مانی بھی جائے جب تک ان کی مانی نہیں جائے گی تو دنیا کا نظام بدلہ نہیں جا سکتا اور یہ کوئی اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں کہ سستانی ہو یا خامنے آئی نہیں چاہے سید علی سستانی صاحب ہوں یا آیت اللہ سید علی خامنے صاحب ہوں یا اور بھی مجتہید علماء کرام ہوں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ آمادہ ہوں ظہور امام زمانہ کے لیے اس لیے کہ عزیز آنے کرامی جمعہ تو بہت سے حضر گئے زندگی کے اندر لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو انتظار کرتے ہوں گے کہ ہمارا امام آئے گا اس کا ظہور ہوگا چھٹے امام کے قریب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے ایک شخص نے آگر کے شکایت کی کہا مولا آپ کا یہ جو چانے والا ہے نا یہ جو آپ کا چانے والا نظر آ رہا ہے یہ روز آلہ اپنے گھر سے باہر گھوڑے کو لاتا ہے سفید گھوڑا ہے اسے تیار کرتا ہے مولا نے کہا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے کہا مولا پتا نہیں کیا کہتا ہے کہ آخری آئے گا میں اس کے ساتھ اس کے ہم رکاب ہوں گا کہا اچھا کہا مولا لیکن اس کی باتوں سے آپ کے دشمن کو عذیت ہوتی ہے لوگوں کا پریشانی ہو رہی ہے مولا نے مسکرا کر کے کہا کہ وہ شخص جنتی ہے کونسا دور ہے چھٹے امام کا دور ابھی آخری نہیں آنے والا ابھی آخری کہانے میں بھی وقت ہے بھئی چھٹے امام کا دور ہے نا لیکن چونکہ چھٹے امام سے حدیث سنی کہ رسول نے فرمایا کہ جب ہمارا آخری آئے گا تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ کائنات پر سفید پرچم لہرا دے گا جو کہ امن اور سکون کی علامت ہوگا اور اتنا سکون ہوگا کہ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پی رہے ہوں گے سلام ہو اس پر کہ جو جانوروں کی فطرت بدلنے پر قابو پا سکتا ہے آپ سوچئے کہ جو جانوروں کی فطرتوں کو بدل سکتا ہے تو اس دور کے انسانوں کا کیسے تبدیل نہ کر پائے گا اور آج جب پوری دنیا کا نظام دکھائی دے رہا ہے پوری دنیا کا نظام بلکل ایک طرف اور جب وہ آنے والا آئے گا اس کا نظام بلکل نرارہ ہوگا یہ سب اسی کی تیاری کر رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ان کے لباس دیکھیں گے جب انشاءاللہ زیارت کرنے جائیں سے ملاقاتیں ہوں تو آپ ان کے لباس دیکھیں کتنا سادہ ہیں ان کی خوراک دیکھیں کتنی سادی ہے ان کی زندگی دیکھیں کتنی سادی ہے امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں خوشحالی یا بدحالی کو دیکھنا ہو تو وہاں کی قوم کو نہ دیکھو پوری دنیا کے اندر اپوزٹ نظام بتایا حضرت علی نے پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پر کیپیٹل انکم کیا ہے یہی تو ہوتا ہے پوری دنیا کے جو نظام چلا ہے ہر انسان کی آئے دیکھی جاتی ہے کہ اس ملک میں ایک سو تیس کروڑ جنتا ہے ہر آدمی تقریباً کتنا کتنی آئے ہیں ہر آدمی پر جب اس کو جوڑا جاتا ہے پر کیپیٹل انکم کو پھر کنٹری اپنا ایک ڈیٹا بیس سیار کر کے بتاتی ہے کہ پر کیپیٹل پر کیپیٹل اتنی انکم ہے ڈیٹا بیس سیار ہوتا ہے لیکن عزیز آنِ گرامی یہ دنیا کا نظام ہے لیکن جب حضرت علی نے ساڑھے چار سال تک حکومت چلائی تو مولا کائنات نے دنیا کے نظام کو بدلا اور بدل کے بتایا کہ اگر تمہیں لوگوں کی خوشحالی دیکھنا ہو تو لوگوں کی انکم کی طرف نہ جانا بلکہ ان لوگوں کے حاکموں کو دیکھ لینا اگر حاکم عیش کی زندگی گزار رہا ہے تو عوام بدحالی کا شکار ہوگی اور اگر حاکم عام زندگی گزار رہا ہے تو عوام خوش و خرم ہوگی بھائی ساڑھے چار سال میں حضرت علی نے دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل نمونہ پیش کیا آج پوری دنیا کیا رو رہی ہے کھانے کو کیا رو رہی ہے اوڑنے کو کیا رو رہی ہے سر پہ ساہبان کو مکام نہیں ہے پہننے کو نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے چودہ سو سال پہلے حضرت علی علیہ السلام نے پوری دنیا کے سامنے اس نظام کو رکھا اور ساڑھے چار سال کے اندر آپ جانتے ہیں کنٹینیو جنگیں لڑی حضرت علی علیہ السلام نے کسی بھی ملک کو کمزور کرنے کے لیے اس سے جنگیں لڑی جاتی ہیں تاکہ وہ جنگوں کے اندر ملبس ہو جائے اور اس کی انرجی ویسٹ ہوتی رہے برباد ہو جائے لیکن حضرت علیہ ایسے حاکم ہے ہر چیز کو مکمل کر کے دکھایا صرف ساڑھے چار سال کی حکومت ہے پوری دنیا کے اندر جب سے آدم سے لے کر آج تک اور آخری وقت میں بیٹا اسی نظام کو جاری کرے گا جب وہ اس دنیا میں آئے گا اب سنیے ساڑھے چار سال کی کیسی حکومت ہے ساڑھے چار سال کی ایسی حکومت ہے کہ حضرت نیجل بلاغہ کے اندر پورا سسٹم موجود ہے جو میرے کائنات نے نافذ گیا ہے کا بیسک ایجوکیشن فری کی جائے مالک اشتر کو لیٹر لکھا کا بیسک ایجوکیشن سب کے لیے فری کر دی جائے کمپل سری کر دی جائے ہر انسان کا دیکار ہے کہ وہ کم سے کم اتنا علم حاصل کرے جتنا ضروری ہے یہ کمپل سری جو بیسک ایجوکیشن کی گئی یہ سب سے پہلے کائنات میں حضرت علی نے پیش کیا دوسری چیز سنیے حضرت علی نے کہا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی مالک اشتر کو لیٹر لکھا اور اپنے گورنر کو لیٹر لکھتے ہوئے کہتے ہیں جہاں پہ خطوط ہیں موجود ہے مالک اشتر کے لیے لیٹر لکھا ہوا مالک اشتر دو طرح کے لوگ ہیں ایک مذہب میں تمہارے بھائی ہیں اس لیے تمہارے ہیں دوسرے صورت میں تمہارے جیسے ہیں اس لیے تمہارے ہیں یعنی کہیں پر مذہب ان کا احترام کرائے گا اور کہیں پر ان کا انسان ہونا ان کا احترام کرائے گا حضرت علی نے جگہ جگہ پر نحج البلاغہ میں یا ایوہ الناس کہہ کر کے خطاب کیا اس لیے کہ علی مسلمانوں کے امام نہیں ہے صرف بلکہ کائنات کے امام کو علی ابن ابھی طالب کہا جاتا ہے اور خدا کے واسطے ان مجلسوں کو روایتوں میں نہ بدلیے ان مجلسوں کا مشن بنا دیجئے اس لیے کہ زینب کبرہ نے اس کو مشن بنانے کیلئے آواز دیتی اب یہ مجلسیں اگر صرف روایتیں بنی رہی تو ان سے نقصان ہوگا اس لیے کہ تالاب کا پانی اور ہوتا ہے اور دریا کا پانی اور ہوتا ہے دریا کا پانی بہتا رہتا ہے جو پانی یہاں ہے وہ کل مہاں ہوگا اور یہ جو ممبر ہیں اور یہ جو علماء ہیں ان دونوں میں ایک فرق ہے ضروری نہیں ہر مشتہد ممبر پہ آئے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر عالم صرف مدرسے میں پڑھائے علماء جو مدارس میں ہیں یا مشتہد ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے سمندر اور زاکیر کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بادل یعنی وہ لوگ جو ممبروں پہ آتے ہیں وہ سمندر سے یعنی مدارس سے قصبے فیض کرتے ہیں اس کے بعد بادل بن کر کے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے برس جاتے ہیں جہاں پہ سوکھا دیکھتے ہیں بنجر زمین دیکھتے ہیں وہاں پہ پانی کو پہنچا دیتے ہیں یہ ممبر ایک پل کا کام کر رہے ہیں مدارس اور قوم کے درمیان اس لیے کہ قوم کے پاس وقت نہیں کہ وہ بڑی بڑی کتابوں کو سمجھ سکے اور مدارس کے پاس ایسی چیزیں نہیں کہ قوم تک کوئی ٹیبلیٹ یا کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ لگایا اور علم دے دیا نہیں بلکہ یہ ممبر ایک پل کا کام کر رہے ہیں جو مدارس اور قوم کے درمیان میں ہیں کہ یہ ممبر ادھر کی چیزوں کو ادھر ترانسفر کر رہے ہیں لیکن اپنے کو اتنا تیار کیجئے کہ جو ممبر سے کہا جا رہا ہے اس کو اپلائی بھی کیا جا سکے صرف یہ نہ ہو پائے کہ ممبر پہ آئے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ سنا کر کے چلے جائیں آپ لوگ مجلس میں آئے ہیں آپ کا مقصد یہ ہو کہ صرف آ کر مجلس سن کر کے چلے جائیں اور اس میں بھی اب تو یہ ہونے لگا زیادہ تر کہ مسائم میں جائیں گے یا ماتم ہونے لگے گا تب جائیں گے شرکت ہی تو کرنی ہے چہرائی تو دکھانا ہے آپ سوچئے کہ جب نام نہیں لوں گا دنیا کے چھوٹے چھوٹے وجود رکھنے والے جب اسی دیش میں آتے ہیں تو ان کی سپیچ سننے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے لوگ دس دس ہزار روپے کا ٹکٹ لے کر کے جاتے ہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں کیا دیتے ہیں وہی چیزیں دیتے ہیں کہ جو سنی سنائی ہوتی ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں دس ہزار روپے کا ٹکٹ ہے آج افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ دوسروں سے موٹیویٹ ہونے چاہ رہے ہیں لیکن اہلِ بیت جن کو آئیڈیل بنا کر کے بھیجا گیا تھا ان سے موٹیویٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے مقاسب کے برابر میں کوئی کتاب ہو سکتی ہے ارننگ کے واسطے اقتصاد کے واسطے بجنس کو بڑھانے کے لیے بڑا آدمی بننے کے لیے اچھا آدمی بننے کے لیے کیا اہلِ بیت سے بہتر کوئی نمونہ عمل ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو پیش کیجئے ہو کیا رہا ہے ہم اہلِ بیت کو تو مان رہے ہیں لیکن اہلِ بیت کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر انسان اہلِ بیت کو بھی مان لے اور اہلِ بیت کی بات بھی مان لے تو جنرل سلیمانی بن جایا کرتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے کہ شہید ہو گئے جنرل قاسم سلیمانی نہیں آپ زندگی کو پڑھئے ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہونے والا شخص عرفان کی منزلیں تیہ کرتا ہوا اپنے کو اس لیول پر لے گئے کہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا زندگی کے اندر روزانہ ایک چیپٹر لکھتے تھے روز ایک ورک بڑھتے تھے جنرل قاسم سلیمانی یہ کوئی عام زندگی نہیں ہے آپ جب سیریا سے بغداد ائرپورٹ کے لیے چلے ہیں جو آپ نے آخری چیز لکھیا ہے اس کے اندر کہا ہے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور میں تیری راہ میں نکلنا ہوں ہو سکتا ہے میرا آخری سفر ہو میرے اس سفر کو قبول کر لینا یہ کہہ دینا پڑھ دینا سن لینا بہت آسان کام ہے اور یہ کم بات نہیں ہے کہ ایک مشتد نہیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ہوں گے پوری دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے کہ جن لوگوں نے ایراق اور ایراق اور ایران کے حرم کی زیارت کی ہو زندگی میں بہت کم لوگ ہیں اور میری نالیج میں تو ابھی تک کوئی نہیں ہے آپ کی نالیج میں ہو تو بتائیے گا اضافہ ہو جائیے گا میرے علم میں تو یہ ہے کہ شاید کائنات کا پہلا شہید ہے کہ جس کی میت کو اتنے حرم نصیب ہوئے جنازہ اتنے حرم ہو کر کے گیا دل یہ کہتا ہے کہ شاید اہلِ بیت آواز دے رہے تھے اے ہمارے خادمہ میرے گلے سے لگ جا اے ہمارے خادمہ ہمارے گلے سے لگ جا آپ بتائیے کازمین سامر را کربلا میں سب روزے نجف اشرف اور صرف نجف تک نہیں اگر ظالم حکومت سعودی میں نہ ہوتی تو یہ جنت البقی بھی جاتا اس لیے کہ شہید کا سپنا تھا خواب تھا کہ جنت البقی اپنی زندگی کے اندر تعمیر کرا کر کے جاؤں گا اور اس کے بعد مشہد پہنچا جنازہ اور مشہد کے بعد کم گیا دل یہی کہتا ہے خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ ہر معصوم آواز دے رہا تھا ہے قاسم سلمانیہ اور میرے گلے سے لگ جا آپ سوچتے ہیں کہ صرف آپ اہلِ بیعت کے لیے روتے ہیں آپ صرف یہی سوچتے ہوں گے ہم تو بہت رونے والے اہلِ بیعت کو روتے ہیں کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ اہلِ بیعت آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ اہلِ بیعت آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں خدا کی قسم سمجھ نہیں سکتا ہے انسان کتنی محبت کرتے ہوں گے اہلِ بیعت ہم سے وہ وقت آیا کہ جب امیرِ کائنات شبِ اکیس آگئی اور امیرِ کائنات حسن و حسین کو وسیعت کر چکے باہر سے رونے کی آواز آئی امامِ حسن کو قریب بلایا میرے لال حسن آؤ یہ رونے کی آواز کیسی ہے بابا آپ کے چانے والے گھر سے باہر کھڑے ہوئے ہیں بیٹا کیا چاہتے ہیں بابا چانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار علی کے چہرے کا دیدار ہو جائے تاریخ کہتی ہے کہ چانے والے امیرِ کائنات کے خجرے میں آئے اور ایسے ایسے چاہنے والے اللہ اکبر نہ زمین نے ایسا بوجھ اٹھایا ہوگا نہ آسمان نے ایسے لوگوں پہ سایا کیا ہوگا امیرِ کائنات کے خجرے میں آگئے مولا کے چانے والے ہیں کہ جنابِ حجر ابن عدی تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے قریب آئے تو مولا کے چہرے کو دیکھ کر کے چانے والے رونے لگے اور چیخیں مار مار کے رو رہے تھے اور کہتے جاتے تھے یا علی معاف کر دے نہ آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی اسی حسنہ کے اندر دوسرے حجرے سے بی بیوں کی آواز بلند ہوئی حضرت علی نے کہا میرے لال حسن میرے چانے والوں سے کہو کہ اب ذرا گھر سے تھوڑا سا دور چلے جائے میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز ان کے کانوں تک جائے تاریخ کہتی ہے کہ ایک ایک چانے والا حضرت علی سے مل کر کے رخصت ہو رہا تھا اسی حسنہ میں سب سے آخری جنابِ حجر ابن عدی ایک مرتبہ جب حجرے کے دروازے کے قریب آگئے تو حضرت علی کو پلٹ کر کے آخری مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جی وہ غریب منظر دیکھا امیرِ کائنات کی آنکھوں میں آسو ہیں دوڑ کر کے لی کہ قدموں سے لے بٹ گئے یا علی آپ کی آنکھوں میں آسو کیسے ایک مرتبہ حجر ابن عدی کو اشارہ کیا اپنے سینے سے لگا لیا اے حجر ابن عدی کیا تم صرف یہ سوچتے ہو کہ تم علی سے پیار کرتے ہو خدا کی قسم ہم تم سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں ایسا ہی لگتا ہے کہ جب قاسم سلیمانی ابو محمدس کو حرموں گندر لے جایا گیا تو اہلِ بیعت کی آواز آئی ہوگی آؤ ہمارے سینوں سے لگ جاؤ اس لیے کہ اپنے چاہنے والوں کو دور نہیں رہنے دیتے اور کیا نام کی شان رکھی قاسم ابن سلیمانی قاسم سلیمانی نے اس نام کی بھی لاج رکھی اور جگہ کا انتخاب تو خدا کرتا ہے خدا کی قسم قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہر جگہ کو ہم نے موین کر دیا نہ وقت بدل سکتا موت کا نہ جگہ بدلی جا سکتی لیکن کیسی جگہ ملی عراق کی اس لیے کہ سلام ہو اس پر کہ جو محافظ حرم کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے آپ آسان لفظ سوچ رہے ہیں آپ روزوں کو کیا سوچتے ہیں ان ذریوں پہ جب آیا کیجئے تو صرف ذری سوچ کے نہ آیا کیجئے اس لیے کہ شہید راہ خدا مرتا نہیں ہمیشہ زندہ رہتا ہے یہ جناب زینب کے حرم کی حفاظت نہیں کر رہے تھے بلکہ جناب زینب کی حفاظت کر رہے تھے قاسم سلیمانی کربلا کے اندر ذریعہ حسین کو نہیں بچا رہے تھے ذریعہ حضرت ابو الفضل عباس کو نہیں بچا رہے تھے بلکہ خود ہی مام حسین اور حضرت ابو عباس کی حفاظت کر رہے تھے سلام ہو اے محافظانِ حرم ہماری جانے آپ پہ قربان ہو جائیں یقیناً اس عشق کے کاروان سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے لیکن اے کاش کہ ہم بھی ہوتے راہ حق میں اپنی جان کو فدا کر دیتے لیکن یقین جانئے خدا کی قسم آپ سوچئے کہ ایک دن کے اندر پوری دنیا قاسم سلیمانی کا نام یہ جان گئی اور آج جو ٹرپ نے اپنی دوسری سیاسی ریلی شروع کی اس کے اندر اس نے پتا کیا بولا پوری دنیا کے اندر جو سب سے پہلے نمبر کا آدمی ہے وہ ٹرمپ ہے ظالم آتک وادی جس کو دنیا قبول کرتی ہے کہ سب سے پاورفل آدمی ہے وہ کہتا ہے قاسم سلیمانی کو میں نے مارا مجھے نوبل ملنا چاہیے جبکہ اس کے خلاف پوری دنیا میں ہنگابا ہے یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے بہادر کو میں نے مارا یہ بات تو اس نے تہہ کر دی کہ قاسم سلیمانی اتنا بڑا تھا اس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بیس سال پہلے مار دیا جانا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو قاسم سلیمانی نے کم سے کم بیس سال پیچھے کر کے کھڑا کر دیا پوری دنیا کے اندر کو یہ ایک آدمی بتائیے جو کہہ سکتا ہو کہ امریکہ پیچھے ہے پوری دنیا کہتی ہے کہ امریکہ آگے ہے امریکہ آگے ہے لیکن امریکہ کہہ رہا ہے قاسم سلیمانی نے ہمیں بیس سال پیچھے لے جا کر کے کھڑا کر دیا آپ سمجھے نہیں دنیا کی تمام تر طاقت سمٹ کر کے قاسم سلیمانی میں آگئی اِنَّ الْوَفَةُ عَمُ السِّدْخِ امیرِ کائنات نے جو فرمایا وفا ہمیشہ صداقت کے ساتھ رہتی ہے صرف ایک سلیمانی نہیں ان مشتہیدوں کی آغوش میں نہ جانے کتنی وفا سلیمانی ابو مہدی محمدس کی صورت کے اندر پروان چڑھ رہی ہے ہم مایوس نہیں ہیں اس لیے کہ سلسلہ کاروان عشق ہے جس کو جا کر ظہور امام زمانہ سے ملنا ہے اس لیے کہ امام کا ظہور کا صرف یہ مطلب نہیں ہے ہمیں ظاہری طور پر ایسے ہی شریک ہو جانے نہیں بلکہ امام زمانہ منتقی میں خون حسین ہیں یہی تو کہتے ہیں اے نتالبو اے خون حسین کا مطلع لینے والے تو کہاں ہیں ہر جگہ پر دیکھئے ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے عزیزہ نگرامی آپ سمجھ رہے ہیں اس شہادت کا مطلب یعنی امریکہ اور اسرائیل کے اندر یہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ یہ سب سے مضبوط طاقتبر شخص تھا اس کو ہم نے قتل کر دیا اس لیے خوشی من رہی ہے بس ایک روایت پڑھوں گا اور مجلس رحمت کو ختم کر دوں گا آپ کو معلوم ہے نا جو یہ مجلسے ہیں اس مشن کی بانی جناب زینب ہے جب جناب زینب رہائی کے بعد کربلا کے اندر پہنچی ہے بی بی تو جب کربلا پہنچ گئی ہے تو عالم یہ تھا کہ ہر شہید کی قبر پہ اپنا آپ کو گرا دیتی تھی اور شہید کی قبر پہ گرا دینے کے بعد قبر سے لپٹ جایا کرتی تھی لپٹ کر کے کہتی تھی کبھی آقا حسین کی قبر سے لپٹی بی بی اور کہا بھئیہ حسین مجھے معاف کر دینا ارے سر پہ رضا نہیں تھی ورنہ رضا کو تیرا کفن بنا دیتی کبھی علی اکبر کی قبر سے لپٹی علی اصغر کا ماتم کیا صرف عون و محمد کی قبروں پہ ماتم کرنے کے لیے نہیں گئی بی بی روایت کہتی ہے کہ جب سب قبروں پہ لپٹ چکی تو ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا کل آپ جناب سید سجاد کی ولادت کی مبارک بات پیش کریں گے نا جناب سید سجاد سے کہا میرے لا سید سجاد سب قبروں پہ لے گئے لیکن میرے بھائی عباس کی قبر نظر نہیں آتی ایک مرتبہ سید سجاد جناب زینب کو ساتھ لیے ہوئے ایک قبر کے قریب آ کر کے کھڑے ہو گئے جناب زینب کا عالم یہ تھا ابھی تک جس قبر پہ جاتی تھی بی بی ہر قبر پہ اپنا آپ کو گرا دیا کرتی تھی لیمٹ کر کے بہن کیا کرتی تھی لیکن جب بھائی عباس کی قبر پہ پہنچی ہے نا جناب سید سجاد نے کہا بھوپی اممہ یہ میرے چچا باز کی قبر ہے تو زینب نے چچا کی قبر پہ اپنے بھائی کی قبر پہ اپنے کو گرایا نہیں کھڑی رہی ایک مرتبہ سید سجاد نے کبھی قبریں چچا کو دیکھا کبھی بھوپی کے چہرے کو دیکھا کبھی چچا کی قبر کو دیکھا کبھی بھوپی کے چہرے کو دیکھا پھر ایک مرتبہ قبر کو دیکھتے تھے پھر بھوپی کے چہرے کو دیکھتے تھے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتے ہیں سیدہ سجاد ابھی تک تو آپ جس قبر پہ جاتی تھی اپنا آپ کو قبر پہ گرا دیا کرتی تھی کیا آپ چچا سے کچھ ناراض ہیں اے میرے لا سیدہ سجاد زینب اپنے بھائی اببہ سے ناراض نہیں ہے ارے سوچ یہ رہی ہوں میرا بھائی بہت لہیم و شہیم تھا قبر چھوٹی سی بنی ہوئی ہے اے میرے لا سیدہ سجاد میرا بھائی جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا اس کے قدموں کے خط زمین کے میں چلتے جاتے تھے اے میرے لا قبر چھوٹی بنی ہوئی ہے ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے کہا پوپی اممہ بابا کی شہادت کے بعد ظالم جمع ہو کر فراد میں چچا لاشیں چچا کے لاشیں گے غریب آگئے اربائی نربا چچا کے لاشیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور کہتے جاتے تھے اے حسین کے محافظ اے ردائے زینب کے محافظ ٹکڑوں کو جمع کر کے اس قبر میں رکھ دیا زینب بھائی کی قبر سے لیبھٹ گئی اے میرے بھائی اببا زینب کا مام کر دینا جگہ جگہ پہ تجا آواز دیتی نہیں سر سے چادریں چینی گئی سکینہ تیرا انتظار شام میں کر رہی ہے اے قاسم سلیمانی تم پہ لاکھ و سلام تم نے حفاظت حرم بہت خوبی انجام دے دی سیالم اللذین ظلموئی منقلبین قلبون پروردگار تجھو آس سہل بیت تحلم السلام کا جو آنکہ حسین کی غبق اشکبار ہو چکی ہے اس دنیا سے رخصد ہو گئی ہیں ان پر اپنی رحمت مغفرت نازل فرما پروردگار تجھو آس اہل بیت تاہین اللہم السلام کا شہیدان راہ حق کے لئے تو حدیث یہ ہے نہ ان کے لئے نماز کی ضرورت نہ ان کے لئے کفن کی ضرورت وہ تو براہ راس خدا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے لیکن پروردگار مزید درجات بلند فرما پروردگار محافظان حرم یقیناً ظاہری طور پر آنکھوں سے وہ جلے ہو گئے لیکن ہمارے دل اور ہماری آنکھوں میں ہمیشہ بستے رہے گے پروردگار ہم لوگوں کو توفیق دے ہم لوگ بھی محافظان حرم کی یاد میں آگے بڑھتے ہوئے عرفان اور ایمان کے وہ زینے تہہ کریں کہ ہم لوگ بھی محافظان دین بن سکیں پروردگار پروردگار تجھے واسطہ اہلِ بیتِ تہہنیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کائنات کا سب سے اہم رکن ہے جو کائنات کی زینت بنے ہوئے ہیں جو کائنات کے لیے سکون کا سبب ہیں ان دون عظیم شخصیتوں سید علی سستانی اور سید علی خامنائی کی حفاظت فرماؤں پروردگار تجھے واسطہ اہلِ بیتِ تہہنیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنان اسلام کو سرنبو فرماؤں پروردگار تجھے واسطہ اہلِ بیتِ تہہنیم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمِ اسلام اور عالمِ تشیع جہاں جہاں بھی ہے ان کی حفاظت فرماؤں پروردگار ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم امیرِ کائنات کی وسیعت کے مطابق مظلوم کے ساتھی اور ہمیشہ ظالم کے مخالف بنے رہے ہیں پروردگار تجھے واسطہ اہلِ بیتِ تہہنیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس خونے ناحق کو عراق کی سرزمین پہ بہایا گیا پروردگار اس خون نے اس خون سے حرارت لی تھی کہ جو اس سے پہلے سرزمینِ کربلا پہ بہایا گیا تھا پروردگار ان کی محبت نے ان سارے مومنین کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے اس سلسلہ عشق کو ایسی ہمیشہ آگے بڑھاتا رہے اور پروردگار یہ لوگ آپس میں متحد رہے ہیں پروردگار تجھے واسطہ اہلِ بیتِ تہہنیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قوم کا ہر بچہ جنرل قاسم سلیمانی بنے پروردگار اس قوم کا ہر بچہ ابو مہدی مہندس بن کر کے کھڑا ہو جائے پروردگار ایران اور ایراک کی حفاظت فرما ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما پروردگار اس شہید کے درجات کو بلند فرما جس نے آئی ایس آئی ایس جیسے آت اکوات سے ہمارے ملک ہندوستان کو بچا کر کے رکھا پروردگار تجواستہ اہلِ بیتِ تہہنیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان شہیدوں کے درجات کو بلند فرما جو لوگ مظلوموں کے ساتھی بنے رہے پروردگار یقیناً وہ لوگ کاروانِ عشق سے جا کر کے مل گئے بادِ مختار یہ بہترین دور آیا ہے پروردگار اسے نظرِ بچ سے محفوظ رکھ پروردگار تجواستہ اہلِ بیتِ تہہنیم صلی اللہ علیہ وسلم کا آلِ سعود آلِ یہود کو نابود فرما پروردگار تجواستہ اہلِ بیتِ تہہنیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے صرف سلنا گرا بلکہ ان کی دستاروں کو بھی گرا دے پروردگار تجواستہ اہلِ بیتِ تہہنیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قوم کو علم و ایمان کی توفیق ہنایت فرما پروردگار تجواستہ اہلِ بیتِ تہہنیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قوم کو یہ جذبہ ہنایت فرما کہ لوگ جان سکے کہ مداری سے دینیاں کیا ہوتے ہیں پروردگار اس قوم پہ توفیق حنایت فرما کہ اپنے کردار کو پاک اور صاف رکھ سکے پروردگار ہم لوگوں کو خلوص نیت سے اس ممبر سے بیان کرنے کی توفیق حنایت فرما پروردگار خلوص نیت سے سامعین کو مجلس کے اندر شرکت کرنے کی توفیق حنایت فرما پروردگار بحق اہلِ بیتِ تحرنم السلام ہمیں موقع ضروری نایت فرما کہ جب ہم امام کے فضائل اور مسائب خانہِ کعبہ کے ممبر سے امامِ زمانہ کی سبانی سنیں اور سامعین کی حیثیت سے مہا پر مجلس اور محفل میں شرکت کر سکیں ہمارے امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیم فرما تاجیم فرما لبائی کیا ہوتے 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 محافظان حرم جنرل قاسم سلمان شہید اور ابو مہدی محدث شہید اور دیگر شہدائے راہ حق کو ارسال فرمائیں